بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیے بھٹو میں کشمیر کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں میں کشمیر کے کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے جس انداز سے آپ نے نہ صرف حالی کا الیکشن میں مقابلہ کیا جس طریقے سے آپ نے دھت کے یہاں کا نورنی کا مقامی حکومت کا مقابلہ کیا جس طریقے سے آپ نے وفا کی وزراد فورٹ سے مقابلہ کیا اور جس طریقے سے آپ نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا جس طریقے سے آپ نے دھنگی کا مقابلہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کشمیر کا قائد حضب اقتلاف کا عوضہ ایک بار پھر سونپا ہے میں کشمیر کے عوام کا دل کے گھرائیوں سے میں آپ کا شکر گزار دی ہوں پورے پاکستان کو دکھا دیا ہے کہ کشمیر کا بھٹو زندہ ہے کشمیر کی بی بی زندہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان بہاروں میں اگر کوئی سیاسی جماعت ہے اگر کوئی سیاسی کارجن ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے سانتھیوں چودری یاسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا نیا نامزد ازاد کشمیر کا صبح صدر ہے چودری یاسین صاحب کو یہ نئی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور جیسے ہی یہ ذمہ داری ملا تو ویسے ہی کشمیر میں دو بائی الیکشنز آ چکے ہیں اب اس بائی الیکشنز میں ہمارے جیالے عمران خان کی کتپٹلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں وفاق میں کتپٹلی حکومت ہے جیسے پنجاب کا کتپٹلی ہے ویسے ازاد کشمیر پہ نے کتپٹلی حکومت پر صلت لیا گیا ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی تو سات دینا ہے دس تاریخ کو تیر پہ تھپا لگا کر میرے امید واروں کو منتخف کر ونا ہے یہ کتپٹلی حکومت سازشوں میں لگی ہوئی ہے ان کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف سیاسی رشتہ نہیں ہے ہمارا نسلوں کا رشتہ ہے انہوں نے سوچا کہ اگر چوٹری یاسی صاحب کے پیٹے پی جالی ایف آئی آر کاٹے جائے جیل بیجا جائے تو یہ ہمت دھاریں گے یہ بائی الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے وہ بھاڑ جائیں گے مگر یہ ان کی بھول ثابت ہوا ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ہر جیالا کی یہ جیل جانا ضروری ہے وہاں جیالوں کا ٹریننگ ہوتا ہے جہاں صالبوں کا مقابلہ کرتے ہیں جہاں عمروں کا مقابلہ کرتے ہیں تم کتپٹلیوں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتے ہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں نہ صرف آپ کا بائی الیکشن میں ساتھ ماننے کے لیے لیکن ہمارا آنے والے لسلوں کا ساتھ ماننے کے لیے آمیر یاسین صاحب جو میرے یہاں کا ولی دوار ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو بری اکثریت سے منتخب کروا کے بری اکثریت سے منتخب کروا کے یہ ثابت کر دیں گے کہ آج بھی کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کل بھی کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی اور آرے والے کل میں کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی کشمیر کے عوام نے کشمیر کے عوام نے اپنے موٹ کی طاقت سے پورے پاکستان کو ایک میسیج مجھا ہے آپ کے الیکشن کا کردگی نے پورا پاکستان کو ایک میسیج پیچھا ہے کہ اگر صاف اور صاف شفاف الیکشن کل بنایا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ازاد کشمیر میں ہوگی جانو صوبوں میں ہوگی وفا کی حکومت بھی ہوگی آپ کے الیکشن کے بعد میں بائیڈور کا سفر کیا تھا کراچی سے لے کے تندو لیہار تندو لیہار سے لے کے ہیدراباد ہیدراباد سے لے کے ہم ساؤھ پنجاب پہنچے ملتان پہنچے لندرہ پہنچے لائیہ پہنچے اور میں آپ ساتھ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیالے تیار ہے ایک آخری جنگلنے کے لیے شہید بی بی کی تیر کے لیے بھٹو شہید کے منشور کے لیے اس ملک کے غریب عباب کے لیے اس ملک کے مزدوروں کے لیے اس ملک کے کسانوں کے لیے اور اس ملک کے طلبہ کے لیے اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بی بی شہید کا نام اکمل مشن کو مکمل کریں گے ہم بھٹو شہید کا نام اکمل مشن کو مکمل کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو شہید نے ہمیں چار حصور دیئے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارا سیاست ہے مسواد ہمارا میشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ آج بھی ہمارے منشور کے حصے ہیں یہ آج بھی ہمارے بنیادی حصور ہیں آپ ان بنیادی حصور کو ساتھ لے کے جیئے بھٹو کا نانہ لگا کے میدان میں اترے تک پٹلی کا مقابلہ کرے تو بلیلی کا مقابلہ کرے بگورالی کا مقابلہ کرے عوام کا نمائلے بنے اس لیے اگر ہم نے عوام کو بے روزگاری سے نکالنا ہے غربت سے نکالنا ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک ہی جمہور ایک ہی جمہور کے پاس ان سارے انسائل کے حل ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی مہنگائی کا مقابلہ کیا بے روزگاری کو بے روزگاری کا مقابلہ کیا غریب کو اگر مدد ملا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ عوام دشمن ہے یہ غریب دشمن ہے انہوں نے حالی میں سولہ ہزار خاندانوں کو بے روزگار کروایا ہے سولہ ہزار خاندانوں کو جن کو پیپلز پارٹی کے دور میں پارلمان نے روزگار دلوایا تھا ان سولہ ہزار خاندانوں کو بے روزگار کروایا ہے کراچی کا سٹین میلز کا دس ہزار خاندانوں کو بے روزگار کروایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دینے والی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی خدمت کرنے والی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی معاشی ترخیلانے والی جماعت ہے میں یہاں کے عوام سے پوچھتا ہوں اب کافی وقت ہو گیا آپ کا الیکشن سے یہ نیا حکومت نے آپ کے لئے کیا کیا ہے ہم تو الیکشن سے پہلے بھی آپ کے پاس تھے الیکشن کے دوران بھی آپ کے پاس تھے اور آج بھی الیکشن کے بعد بھی آپ کے درمیان میں ہے ہمارے مخالف ہمارے مخالف تو مو دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے جو الیکشن ہارے ہیں وہ تو ویسے ہی مو دکھا بھی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے اور جو الیکشن دانی کے ذریعے جیت چکے ہیں وہ جو چھوٹے وعدے کے گلیار وہ جو چھوٹے وعدے چھوٹے سکینز چھوٹے نوکرے نہیں دیئے ہیں وہ بھی اپنے مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی اصلی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہاں آپ کا رمائن نہیں کر سکتی ہے پاکستان میں آپ کا انٹریس کا دفاع کر سکتا ہے اور بین الکوانی سطح پہ بین الکوانی سطح پہ ہم پاکستان کا نمائندگی کرتے ہیں ہم آپ کے نمائندگی کرتے ہیں ہم پوچھتے یہ خان صاحب سے کہ کیا ہوا آپ کا دعبہ کا کہ گرین پاسپورٹ کا عزت کروا دے گا ہم خان صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ہوا آپ کا بابا کا کہ لوگ باہر سے آئیں گے پاکستان نوکری کروانے کے لیے ہم پوچھتے ہیں خان صاحب سے کہ کہاں گے آپ کے ایک کروڑ نوکریہ کہاں گے آپ کے پچاس لاکھ گھر یہ کشمیر کے عوام یہ پاکستان کے عوام آپ سے حساب لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دستاری کو تیبے تھپا لگا کے آپ نے اس کا پھٹی سے حساب دینا ہے آپ نے اس سیلیکٹر سے حساب دینا ہے آپ نے بھٹو شہید اور پی بی شہید کے جمعات کے ساتھ دے کر آمیل یاسید صاحب کو متخب کروا کر تیر پر تھپا لگا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ آنے والے وقت جیالو کا ہے آنے والے وزیر اعظم جیالا ہوگا سارے صوبوں کے لیے پیغام ہے کہ بھٹو دے نعرے وچنگے وچنگے آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں اور ایک بار پھر چودری یاسید صاحب کے محنت کو جس طریقے سے کوٹلی کے سیدھ پہ آپ سب کی محنت کی لتیجے میں آپ نے جیسے میرے درخواست کیا تھا آپ اس کے اطلافات بھول کے ایک ہو کے مقابلہ کیا تھا دونوں صرف یہ نکالے تھے اپنے تیسری بار یہ صرف جیت کے پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈالنا ہے تاکہ ہم ان کے کشمیر دشمن اور عوام دشمن منصوبے کو پارلمان کے اندر اور پارلمان کے باہر ان کا مقابلہ کر سکتی ہے اور سب کا بہت بہت شکریہ جیئے پھٹو